ہم آگئے ہیں گولیا اسٹریشن اور ہماری ٹرین ہے آٹھ بیس پہ اور ہم نوویٹ کر رہے ہیں اور یہ ہمارا پیارا پیارا گولیا اسٹریشن اور ہم سب سے زیادہ خوش اس لئے ہیں کہ ہم دونوں بیسٹ فرینڈ کو پہلی بار چانس مل رہا ہے ساتھ بھوننے کا اور یہ ہمارا گولیا اسٹریشن پیارا پیارا ہمارا گولیا اسٹریشن اور ابھی ہم یہاں سے جائے نہیں اور ابھی سے ہم بڑے دکھی ہو رہے ہیں اپنے گھر کو چھوڑنے کے لیے اپنے شہر کو چھوڑنے کے لیے چاہے ہمارا شہر کتنا بھی چھوٹا ہو ہمیں بڑی پیار رہتا ہے اپنے شہر سے اور ہمارے فوٹوز کلک ہو رہے ہیں یہاں پہ بائے بائے گولیا ہم لوگ اب جھا رہے ہیں سیدھا ملیں گے ممبئی لائی باجا ہے کیا جیسے ہی ہم ٹرین میں بیٹھے ہمارا ڈینر آ گیا ہے اور ڈینر میں ہے مٹر پنیر کرڈ پکل تھری چپاتی رائز دال اور ڈیزرٹ میں آیا ہے آئس کریم یہ ہے ہمارا واش روم ایریا بہت کلین اور ٹائیڈی ہے یہاں بہت ساف سفائی کا دیان رکھا گیا ہے اور یہ نائٹ ویو پر کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے ہمارے ٹرین سے پورا اندھیرہ اندھیرہ میں اور میری فرینڈ جا رہے ہیں سپیڈ چیک کرنے ایکچلی ہمارے ٹرین کی سپیڈ کیا ہے ہم لوگ گولل کروس کر رہے ہیں اور یہ ہمارے کو انسٹرکشن دیا ہے ہمارے چوٹے بیٹے نے کی راج ڈھانی کی سپیڈ ضرور چیک کرنا اور اندر سپیڈ کا کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے تو ہم لوگ یہاں آئے ہیں اور ریلی فرینڈ سپیڈ اتنی زیادہ ہے نا کی سیدھے کھڑے بھی نہیں اپھا رہے ہیں ہم لوگ اور یہ پورا اس کا واش روم ایریا بھی بہت زیادہ نیٹ اینڈ کلین ہے مجھے ٹیپ بھی اچھا لگا ہے ایسے پانی کی چھوٹے بھی نہیں پڑھ رہے ہیں اور یہ دوسرا کوچ ہے سو اندر انٹر لنک ہے اور ہم آپ کو اب واش روم بھی دکھائیں گے کہ کتنا زیادہ اچھا ہے ساف صفائی کا بہت زیادہ دھیام رکھا گیا ہے یہ دیکھئے یہ بہت زیادہ کلین ایک کیلی میں فرس ٹائم راج دھانی سے ٹریول کر رہی ہوں اس سے پہلے میں نے ڈی ٹی اور پنجاب میں سے ہی ہم بومبے جاتے تھے بٹ ڈس ٹائم ہم نے راج دھانی لیا ہے اور اس کا سب سچھی بات یہ ہے کہ یہ رات رات کی جنی ہے اور اگلے دن ڈیون تھرٹی کو ہم بومبے پہنچ جائیں گے اور بھگوان کی دیا سے کووٹ کے بعد سے اب کٹنز بھی لگنے لگے ہیں کٹنز یہ ریڈنگ وغیرہ کرنی ہے تو یہ نائٹ لیمپ ہے کٹنز ملے لگے ہیں پیلو بیٹ شیٹ ہینڈ ٹاول سب مل رہا ہے تو بلکل بے فکر ہوکے آپ لوگ بھی یہ سی میں ٹی پر کر جکتے ہو کیونکہ بیچ میں یہ بند ہو گیا تھا یہ پورا ہمارا ٹو ٹائر ہے تو فور سیٹر ہے ہم نے کٹن لگا لیا تو پرائیویٹ روم جیسا ہو گیا ہے اور مجھے نین نہیں آرہی ٹرین میں مجھے نہ آتی ہے سوتی ہوں پھر جگ جاتی ہوں پھر سوتی ہوں پھر جگ جاتی ہوں اور یہ سب چھٹے چھٹے ویڈیوز ہم میرا بیٹے کے لئے میں بنا رہی ہوں کیا اس کو دیکھنا ہے پورا ٹرین کا ویو کیسا کیا ہے ان دونوں کو ٹرین کا بہت زیادہ شوق ہے یہ ہمارا سو بے کا بریک فرسٹ آ گیا ہے میں نے مانگایا تھا بریڈ اومنیٹ ہم میری فرینڈ نے مانگایا تھا کٹلے بریڈ کٹلے میں نے کٹلے یہ لے لے کھلا ہوا میں نے کمبینیشن کبھی ٹائے نہیں ہم کو ساتھ میں بٹر بھی ملا ہے براؤن بریڈ تو براؤن بریڈ میرا بھی کھولنا ہاں this is اوملیٹ یہ لے لے نا تو بھی یہ اوملیٹ ہی گی اب دن کیا مجھے پیک بس میں اوملیٹ بریڈ بہت زیادہ پسند ہے براؤن بریڈ ہے ہاں ہم پہلے بٹر لگا ہرام سے بیٹھ کے پھر اس کے بعد چین سے کھائیں گے کیا کبھی میں کھول دوں گی یہ دیکھئے ہماری ٹرین اب ہے ناسک پہ اور ناسک میں جہاں تہاں نظر جاتی ہے نا تو ہم کو گریپس وائن بھی کھائی دوتے ہیں چینل دوڈ سے مجھے بڑا شوق تھا ایسے کھیت کھلیان والا ویو دیکھنا بہت مزا آتا تھا کیونکہ بومبی میں ہمیں ہمیں سب چیزیں دیکھنی نہیں ملتی ہے اور جب ہم ٹرین میں ہی ویوز میں شاید ہی بندہ ہو جس کو پسند نہ ہو سب کو یہ ونڈو پہ بیٹھنا اور باہر دیکھنا بہت اچھا لگتا ہے یہ ساری انگوری کھیتی یہاں سب سے زیادہ ہے ناس اگر سائٹ پہ اور ادھیک تر نکل چکا ہے اب نکل نہیں آنی رہا چھوٹے چھوٹے سے جس چھوٹے چھوٹے وائنز ابھی دکھائیں نہیں دے رہے ہیں اور ٹرین کی سپیڈ بھی کاف ہے کیونکہ ہماری ٹرین آلریڈی آدھا گھنٹہ لیٹ ہو چکی ہے اور ایسے وہ سین ہی ہے جیسے جیسے ہم بومبے کی طرف بڑھتے جاتے ہیں تو یہ سین ہوتا ہے جیسے جیسے بومبے قریب ہوتا ہے نا تو اتنی خوشی سی ملتی ہے کہ جلدی سے اپنے گھر پہنچو اور پھر این موقع پہ ٹرین لیٹ 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 ہو رہی ہے اور فیلال تو ہم ابھی ہوتل میں سٹیک کریں گے کیونکہ موم ہے نہیں اس وجہ سے یہاں سے ہمارا ٹرین دکھائی دیتا ہمارا ڈبا کافی آگے تھا ہمارا کوچ تھرڈ نمبر پہ ہی تھا لیکن میں ٹرین دکھانے کو ہش کر رہی ہوں وہ دیکھ نہیں رہا ہے یہ ہم پہنچ گئے ہیں سی ایس تی اور ہماری ٹرین ہمارا جو کوچ تھا سب سے آگے تھرڈ نمبر پہ ہی تھا اور بس جیسے اترے ہیں تھوڑی گرمی لگ رہی ہے کیونکہ ایسی سے اترنے گیا تو بہت عجیب سا محسوس ہوتا ہے لیکن پھر بھی گوالیر کے کمپیرنگ کلائیمٹ کافی اچھا ہے ایک تو کہ بومبی کا سب سے اچھا مجھے یہ لگتا ہے تھنڈی تھنڈی ہوا چلتی رہتی جیسے ہمارے ہاں کیا ایکترم ڈرائنیز ایکترم لپڈ چلتی ہے اتنی زیادہ کیا سے لگتا ہے کہ ہم جل جائیں گے یہاں پہ بلکل الٹایاں یومیڈیٹی ہے جب گرمی پڑتی تو بہت سڑی گرمی پڑتی ہے چپ چپا ہٹ والی لیکن ابھی بہت اچھا کلائیمٹ ہے اور بس ویبہ آگیا چل رہی ہے اور میں شوٹ کر رہی ہوں یہ ہم سی ایس ٹی کا جسٹریشن بہت ہی اچھا بنا ہوا ہے حالانکہ میرے سامنے نہیں تھا اتنا چھا پھر ہم نے چھوڑا جب سے چھوڑ کے شادی وادی ہو گئی تو ہر سال جب ہم جر آتے ہیں تو ہر سال بہت سارے چینجز رکھائی دیتے ہیں بہت الگ الگ چیزیں الگ 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 فلائی اوور اتنے سارے بن جاتے ہیں کہ میں خود ہی کنفیوز ہو جاتی ہوں کہ یہ کہاں پہ ایک بار تو ایسا ہو گیا کہ میں اپنے بلڈنگ کے نیچے سے آگے نکل گئی میں بلڈنگ نہیں پہچانی ہوں کہ اگل بگل سب بڑے بڑے ٹاور بن گئے تھے تو یہ چیز ہو جاتی ہے جہاں ہم کافی دنوں بڑھ آتے ہیں تو چینجز مل جاتی ہے اور یہ دیکھوں کتنا پیارا ہم نے بنا کے رکھا ہے گاندھی جی ہیں اور پناہ نہیں کچھ عجیب سا میٹل کا بنایا ہے اس کو اور گاندھی جی چرکھا چلا رہے ہیں اور سائٹ میں سارے پیارے پیانٹنگز لگا رکھے فوٹوز لگا رکھے بہت ہی اچھے اچھے بہت ہی اچھے بہت ہی اچھے بہت ہی اچھے بہت ہی اچھے بنا رکھا ہے جب سے میں نے کملہ پتی سٹیشن دیکھا ہے اس کی دیوانی ہو گئی ہے کملہ پتی سٹیشن ایک طب امیزنگ ہے ایک طب بڑیا مطلب اس کے مقابلے میں تو کافی بڑا ہے وہ اور بس ہمارے ہاتھ وقت کملہ پتی پہ نہیں روگی ٹرین ٹرین صرف بھپال پر روگی اور بس یہاں سے نکلتے ہیں ملی ہے ٹیکسی اور ہمارا یہ ہے سی ایسٹی کے باہر کا ویون کافی کنجسٹڈ ہے اور مطلب یہ مین ایریا ہے بومبے کا بہت ہی اچھے اپورٹنٹ ایریا بھی ہے اور یہاں پہ آپ لوگوں کو دکھائی دے گی اور یہاں پہ بہت زیادہ رہت ہوتی ہے ٹرافک جام ہوتا ہے اور یہ دیکھئے گی کیونکہ یہاں پہ سب کھانے پینے کی ضرورت کی چیزوں کے تو جو لوگ بھی بھوکے پیاسے ہوتے ہوتے ہیں تو یہاں پہ چلڈ ڈاؤٹ کرتے ہیں کھاتے پیتے ہیں اور مجھے سب سے اچھا یہ لگا نا میں سوچ رہی تھی بہت زیادہ گرمی ہوگی بہت گرمی نہیں ہے جتنا میں نے سوچا تھا اتنا تو بلکل گرمی نہیں ہے اور گوالیر میں تو لائک ہو گارڈ دس بجے سے ہی نا گرم گرم ہوا شہلے لگتی ہے 45 ڈگری ٹیمپریچر ہے بہت یہاں پہ بہت ہی اچھا امیزنگ کلائیمٹ ہے اور مطلب گھومنے پھرنے کے لئے تو بیسٹ ہے روڈ پر اور آپ لوگ خود ہی جانتے ہوگے جو لوگ یوپی سائٹ کانپور لکنو کہیں رہتے ہوگے تو ہم لوگ دو فیر میں تو نکلنا روڈ پہ باک کرنے کی سوچ بھی نہیں سکتے یہ ساری جو بلڈنگز دکھ رہے ہیں آپ لوگ کو پتھر کے بننے ہوئے ہیں یہ سارے بریٹیشز کے بنائے ہوئے ہیں اور یہاں پہ زیادہ کر کے جو بھی آپ کو دکھائی دے گا جتنے بھی بلڈنگز ہیں سارے بریٹیشز دوارہ ہی کنسٹرک کرے گے ہوئے ہیں بہت ہی اچھا ہے یہاں پر آ کر گھوم کر ایسا لگتا ہے کہ میں یہاں سے کبھی کہیں گئی نہیں تھی میں تو یہی رہتی تھی اور بس آج چکر لگا ہے میرا چرچ گیٹ سائٹ کا اور بس ہم اپنے یہاں سے ہوتے ہوئے ہم جا رہے ہیں مارین ڈرائیو جہاں پہ ہمارا ہوتل بک ہے ہم وہی جا رہے ہیں گھر پہ نہیں گئی کیونکہ گھر پہ صرف ڈیڑا کے لئے ہے وہ اپنا خود ہی ہے ممی کے بھی نہ تو بلکل منی نہیں کرتا جانے گا اور یہ یہاں پہ سارے ایسی بس چل رہے ہیں اور بسوں کی فیسلیٹی بیسٹ کی جو ہے اتنی اچھی ہے نا اتنی صوبیدہ ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی بومبے میں جیسے جتنا زیادہ پاپلیشن ہے اتنی زیادہ سہولیت بھی ہے آپ ٹرین دیکھ لو بس دیکھ لو سب اتنا اچھا ہے نا یہاں پہ آپ کو ذرا بھی تکلیف نہیں ہوگی اور پھر اس کے بعد بھی جو لو بس اور ٹرین نہیں ٹرائیول کر پائے تو ٹیکسی بھی بہت ساری ہے اور بس ٹوپ یہ ایسے نہیں ہے ہمارے ہاں جیسے جہاں بھی ہاتھ دیکھا جو ٹیمپوں کو رک گئی برابر بس ٹوپ پہ ہی رکے گی ایک منٹ کا رہتا ہے جتے لوگوں کو چڑھنا چڑھو جتے لوگوں کو اترنا اتروں ایسا ہے اور یہ سارے بیریکیٹس دکھ رہے ہیں آپ کے اس کے انڈرگراؤنڈ سارے میٹرو ٹرین کا کام چل رہا ہے آپ کے میٹرو ٹرین آ رہی ہیں بومبے میں پوری ہیں اور یہ پورا یا جو بھی روڈ آپ دکھائی دے رہا ہے یہ پورا دوہے کا ہے یہ ٹیمپراری بنا ہوا ہے کیونکہ اس کے انڈرگراؤنڈ پورا میٹرو ٹرین آتے ہیں جو ٹرین آتے ہیں جو ٹرین جو ٹرین جو ٹرین کافی ڈیوائید ہو جائے گا پوڑا تا اچھا ہو جائے گا ہوں فر بیسٹ دیکھتے ہیں اب بس ہم پہنچ گئے ہیں ممبئی کے سب سے سب سے خوبصورت علاقے میں مارین ڈرائیو کی طرف اور یہ پورا سی فیس ہے ہمارا ہوتل بھی سی فیس سائیڈ فیسنگ کا ہے بہت ہی پیارا بہت ہی اچھا ہے اور ٹرائفک کا یہ عالم ہے یہاں پر ٹرائفک بہت رہتا ہے اور آفیس آرز میں تو پوچھئے مجھ اور کتنے پیارے لوٹس ہیں ایسے کلر کے لوٹس ہیں یہ مجھے کہہ رہا خریدو گھر ہوتا تو نہیں بھی لیتی اور اتنی اچھی سمیل بھی آ رہی تھی اور آپ کو پتہ ہے مجھے پیڑ پودو فلار سے بہت پیار ہے یہ دیکھئے ہمارا پیارا سا سمندر جس کو میں نے اتنا مس کیا اتنا مس کیا ریلی یار اور پتہ یہاں پہ شام کے وقت سب لوگ اتنا بھیڑ ہوتی ہے رات کو بومبیں سوتا نہیں ہیں اتنا مزہ آتا ہے اور مجھے سمندر دیکھ کے کتنی خوشی مل رہی ہے میں آپ لوگ کو ذرا بھی بٹا سکتی اپنے دل کا حال نہیں دکھا سکتی کہ مجھے ایسے لگ رہا ہے ایم بیک ہوم ایم بیلونگ یہ میری کیا بولتے ہیں یہاں پہ میں نے اتنی خوبصورت خوبصورت ٹائم دیکھے تھے اور گولیر میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہاں ہے تھوڑا بہت پر ہم پھر بھی ہمیں وہاں خوشی ہوں سکون ہے وہاں پہ اگر سکون سے رہنا ہے تو بس گولیر اور یہاں دو چار دن گھومو پھر چلے جاؤ تو ٹھیک ہے بھاگم بھاگی والی لائف یہاں پہ بہت زیادہ اور یہاں پہ آپ کے پاس اگر بہت سارا پیسہ ہو شاپنگ کرنے کو گھومنے کو تو تو مزے ہی مزے ہیں ورنہ بینہ پیسوں کے بھی گھوم سکتے ہیں گھومنے میں کچھ ہو رہی ہے تو یہ دیکھئے یہ پورا مارین ڈرائیف پھر اس کے آگے چوپارٹی اور ایسے ہی یہ پورا آگے تک حجی علی تک حجی علی سے آگے والی سی فیس تک پورا یہ ہیریہ ایکسٹینڈڈ ہے کافی اچھا ہے یہ اور بس ہم اپنے جہاں ٹھہرے وہاں پہنچی رہے ہیں یہ ہے ہمارا ہوتل کے سامنے کا بھی یہ ہمارا ہوتل کا لاؤنج ہیریہ تو اس کی بول رہی ہے یہ ہے ہمارا ہوتا ہے کیا ہمارا ہوتا ہے آپ نے پھرانے جمالے تک کیا تھا وہ ڈسکوری دیکھو یہ دیکھو وہ دیکھو موسیقی